دیکھئے ایک بات تو ذہن میں رکھئے کہ میں نے پہلے بات کی غریب کی ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو میرے سامنے بیٹھے جو میرے صافی دوست ہیں جو میرے نزدیک ایک تو بڑے بڑے صافی ہیں جو پچاس پچاس لاکھ کی تنخواہ لیتے ہیں ان کو تو شاید بڑا حسبتال پریشانی نہیں دیتا لیکن یہ جو دو سیدھر کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں اور کیمرے کے آگے بیٹھے ہیں کوئی پچاس زار والا ہے کوئی لاکھ والا کوئی ڈیڑھ لاکھ والا زیادہ زیادہ یہ وہ دوست ہیں کہ اگر اللہ معاف کرے ان کے گھر میں بیماری آئے تو یہ دل پہ آتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ان کو پریشانی لاکھ ہوتی ہے کہ نہیں بلکل ہوتی ہے آج سے پہلے کیا ہوتا تھا اس ملک میں دو ٹبر جو تھے وہ اس ملک میں دو ٹبر جو تھے ان کو علاج کروانا تو دور کی بات ہے وہ اپنے ٹیسٹ کروانے کے لیے بھی برطانیہ اور امریکہ تشریف لے کے جاتے تھے ان کی جھوٹی اور سچی رپورٹیں برطانیہ اور امریکہ کے ڈاکٹر لکھتے ہیں اور یہاں پر ظلم تو اس قسم کا ہے کہ ایسے لوگ جن کی مشینری کا باہر علاج ہی نہیں ہو سکتا رانہ سناولہ صاحب جیسے وہ بھی باہر سے علاج کرواتے ہیں حالانکہ ان کی مشینری کا باہر کی مشینوں میں کوئی ساکتا بھی نہیں ہے وہ ہے یہاں کی مشینری وہ ایتے کتے ڈاکٹر ملے کے گڑوں ہی چیک کر انتے بھیری ٹھیک نہیں سو انہوں نے کیونکہ مال بنایا اور مال بنا کے جو ان کی صفحے ون کی لیڈرشپ تھی وہ تو باہر جاتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو صفحہ دوم اور صفحہ سوم کے اوپر جو لیڈرشپ تھی اب تو عابد شیر علی جیسے بھی باہر سے علاج کرواتے ہیں اور منہوں اے نہیں پتا کہ عابد شیر علی جنہ کو علاج کرواندہ ہے وہ پھر اپنا علاج کت کو کرواندے رہے ہیں اے منہوں نہیں پتا جتاکہ لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ اسمانی بجلی پر چلنے والے ہمارے بھائی عابد شیر علی بھی باہر سے اب علاج کرواتے ہیں کیونکہ انہوں نے لوٹا اتنا ہے